حسن صاحب صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو کارسہ حادثے میں ملوث خاتون پر پھٹ پڑی کہا یہ کوئی گاڑی نہیں تھی جس نے لوگوں کو کچلا بلکہ ایک عورت تھی جسے اپنے کیے پر کوئی پچتاوا نہیں اس کی نشے کی ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے اس سے سزا ملنی چاہیے وہ ذہنی صحت کے مسئلے کو اپنے بچنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی دیکھو مریم کیا کریں ہم یہ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے فضول غسی پیٹی باتیں کرتے عمر گزر رہی ہے بچپند سے سنتے آئے ہیں ہمارے اسلاف کا کہنا تھا کہ کفر پہ قائم حکومت یا معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ نہیں اس ملک میں سوائے ظلم کے کچھ دکھائی نہیں دیکھتا دیکھو اب اس لونڈے کا کیا بنا افنان جس نے پورا خاندان ہی نگل لیا تھا اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا ڈیفینس کی بات ہے کوئٹا کے اس کانسٹیبل کا کیا بنا جس کو بی بی آئی پی قاتل کو چل کے نکل گیا پورے ملک نے دیکھا کراچی کے شاہ زیب کا اسلام آباد میں وہ نور مقدم جس کی ویسے گردن کاٹ دی گئی اچھا وہ یہ ملک نہیں ہے میں نے کہا ہے نا یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے وہ عورت ہی نشے میں نہیں ہے پوری قوم نشے میں ہے کسی کو بدحضمی کا رج کا نشہ ہے کسی کو بھوک کا نشہ ہے اور ایک بات آج سن لیں غور سے یہ میں کوئی افثانہ نہیں سنا رہا پوری جو ہے نا غربت جیسے کسی کو کوئی کسی بھی قسم کا نشہ لگ جائے تو وہ نہیں چھٹتا نا اسی طرح پوری ایک نشہ ہے یہ ایڈکشن ہے سو اس ملک کے میرا خیال ہے اسی پچاسی فیصد جتنے بھی آئی ڈنڈ نو مجھے نہیں پتا ہے یہاں کے تو آداد و شمار پہ بھروسہ نہیں یہ لوگ نشے کا پورے کا پورا ملک سانیوں پہ مشتمل ہے یہ سانی لوگ پتہ ہی نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کل پرسوں کا کوئی ہوش نہیں پوری کون یہ پتہ نہیں چوبیس کروڑا ہے پچیس ہیں چوبیس ہیں مجھے تو ان پہ بھی کبھی اعتبار نہیں آیا سو وہ نکل نکل جائے گا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا پرابلم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیسے میں بھی انصاف نہیں ہوگا انصاف نہیں نہیں میں نے آپ کو تاریخ بیان کی چار پانچ واقعات جن کا تعلق مختلف صوبوں سے ماں کیپٹل اسلام آباد وہ جنور مقدم والا کیا بھر میں ان کا کیا مطلب کیا پرابلم ہے کس کے ساتھ کیا پرابلم ہے وہ آج تو فیصلہ ہی کوئی نہیں وہ ادھر چھاپا بھی مارا تھا وہ جو سندگا تھا وہ اپنا داماد بن کے حکومت کا وہاں بیٹھا تھا پتہ نہیں انہوں نے نصار ساکب صاحب نے ساکب نصار صاحب نے پتہ نہیں کیا ہے کوئی چھاپے چھوپے بھی مارے تھے پوری قوم بھوک ننگ غربت جہالت غیر یقینی پن انسرٹنٹی اس کا شکار ہے جیسے وہ نہیں ہے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا تو نشہ بھی اپنا اپنا نشہ اخپل اخپل نصیب اخپل اپنا کسی کا نصیب ہے کہ وہ مار کے بھی he اور she can get away with it تو کیا ہو گیا ظرفقار علی بھٹو آج پیٹھتے پھر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے آج باتنے سالوں بہت پتہ چھلو یہ تو عدالتی قتل تھا دنیا ڈے ون سے کہہ رہی ہے عدالتی قتل کا کدھر گیا وہ بچارہ ہمارا قائدہ ملت لیاقت علی خون کوئی اکھ نہیں پتا کوئی چیز ستتر سال میں اگر تمہاری ایسی ہو جس پہ تم فخر کر سکو بتا دو اس لیے یہ بہ بخطاور بھٹو کیا میں پتہ نہیں میرے پاس جو بھی آتا ہے اس بات کا ذکر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مجھے دکھایا ہے وہ بکلاہ نے کہہ دیا ہوگا وکیل مہنگا کیوں ہوتا ہے جو انہونی کو ہونی کر دے ہونی کو انہونی کر دے وہ مہنگا وکیل ہوتا ہے نا انہوں نے کہا دیا ہوگا کہ پتر اداکاری شروع بس چھوڑو یہاں آدھے ملک کے قاتل نہیں ملے انسانوں کی بات کر رہی ہے یہ انسان نہیں ہے بنیادی طور پر یہ آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں بھارت میں ریپ گینگ ریپ کے واقعات معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں پچھے دنوں کالکتہ میں ایک ٹویننگ ڈاکٹر کے بہیمانہ گینگ ریپ اور قتل پر دس لاکھ ڈاکٹرز نے ملک کیر ہڑتال کی ابھی اتر پردیش میں ڈاکٹر نے دلت نرس کو جنسی ذاتی کا نشانہ بنایا اور اسے نچلی ذات کا ہونے پر برا بھلا بھی کہا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطے میں یہ صدیوں سے ہو رہا ہے سلاتین دیلی میں سے کچھ نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا دی تھی کہ یہ بے شمار لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی جزیے سے بچنے اور تھوڑا سا اپگریڈ ہونے کے لیے جیسے گورے کے بعد یہاں عیسائیت نے بڑا اس سے پہلے کتنے عیسائیت ہیں پہلے بتاؤں جی کرسٹین جو ہیں گوروں کے بعد اپگریڈ ہونے کے لیے یہ محرومیوں کے اور مظالم کے اور ایکسپلائٹیشن کے استحصال کے مارے ہوئے لوگ اور وہ تو انڈیا تو اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہے وہ تو ہے ہی ذات پات کا معاشرہ اور جانوروں جیسے ہم کو پتہ نہیں دلی کو کیا آپ کہتے تھے ریپ کیپٹلی ہے فلانا اس میں جو بات کام کی ہے جو ہمیں سننی اور سمجھنی چاہیے مجھے نہیں پتا دیکھو بات سنو ڈاکٹرز نے ہردال کی ہے ٹھیک ہے دس لاکھ سے زائد آپ کے بقول مجھے نہیں پتا دس لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز نے ہردال کی ہے دیکھو بات سنو زندہ اور مردہ قوموں کا فرق سنو یہ ہے دو ہزار چوبیس ہے نا یہ دو ہزار چوبیس ہے اشروں پہلے انگلینڈ میں ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا انہوں نے ہردال کا فیصلہ کیا سنو مردہ اور زندہ قوموں میں مردودوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے ڈاکٹرز نے ہردال کیا میری ہمدردی ہے انہوں نے مگا ایسی بات نہیں ہے میں کوئی اللہ معاف کرے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا رویہ کی بات کرنا سنو ڈاکٹرز نے انگلینڈ میں ہردال کا فیصلہ کیا اور پھر آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گا ہے کہ یار ہم تو ہردال فورڈ نہیں کر سکتے انسان سفر کرے پھر انہوں نے محکمہ ڈاک اے سبحان اللہ ان سے کہا یار ہمارا پروفیشن ایسا ہے ہم اگر سٹرائک پہ جائیں گے تو مریض کیا کریں گے ان کے بحاف پہ وہ ڈاکٹرز کی ہردال کہلائی ہردال پہ کون گئے یہ ڈاکیے شاکیے جیم کر دی ہے انہوں نے سارا کچھ فرق ہوتا ہے یہ بدو آیا وقت آیا اس پہ بہت بدو آئے تمہیں پتہ ہیں کہ یہ جس کو انٹاچیبل دلت ملت شدر ان کی زندگی کیا ہے کیا تھی سندھ میں جب محمد بن کا سمائے ہیں اسلام کیوں قبول ہوا دھڑا 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 پڑھ کے دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کچھ باتیں سنسر کر کے چند سن لو پیچھے جھاڑو باندھ کے نکلو تاکہ تمہارے ناپاک قدم جو دھرتی پہ پڑھیں ساتھ ساتھ ساف ہوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی پاؤں میں جوتا نہیں رکھنا اور ساتھ کتہ ہو تاکہ ایک دلت یہ وہ 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 ماتھے پہ دو نہیں لکھا یہ سارا کچھ ہو اور ساتھ ایک کتہ ہو تاکہ دور سے پتہ لگے کہ ایک محزز آدمی آ رہا ہے اس نے رستہ کیوں نہیں بدلا یہ بدوایا ہوا خطہ ہے یا انسانوں پہ اتنے اتنے بھیانک جرائیں اور دو ہزار چوبیس میں اگر یہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی کسی نے مجھے مہتر نے اس کی تفصیلات بنایا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کسی اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں توڑ دیں فلانا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم ڈاکٹر امبیت کر تھے انہوں نے بدھ مت قبول کر لیا تھا جن کی کتاب ہے ایک بڑی مشہور تو یہ بھارت بھولت یہ ملک شلک نہیں ہے لیکن اللہ نے چکے کروڑ ہا عرب ہا کے سمت کی کئی مخلوق تو اس کی ایسی ہے ہم تو ہم نے پچھلے دنوں کروڑا چھوڑنے یہ دیکھیں کبھی صرف انسان جانور سمندری خاکی ہوائی یہ مخلوقات ہی نہیں گنی جاتی ہیں اور بڑی قسم کی ہیں تو یہ ایک اور طرح کی مخلوق ہے انسانوں کے ساتھ مشابہت رکھنا اور انسان ہونا یہ حلد آباتیں کون جانور ہوں گے یہ کرتے ہوں گے لیکن وہاں بھی لیول پتہ کیا ہے ہم وہ لوگ ہیں دیکھو بات سنو ہم عقل استعمال نہیں کرتے عقیدے کے بل پہ چلتے وہ پچھلے دنوں چند مہینوں پہلے میں نے پڑھا تھا کہ پتہ نہیں کس ان کے کوئی پجاری صاحب کوئی پتہ نہیں کون تھا ان کا کوئی مذہبی یا ان کا مول بھی کوئی کچھ طرح اس نے کہا کہ سورج دیفتہ ناراض ہوگا کہ سولر اس کی انرجی انہوں نے سولر توڑنے شروع کر دیئے میں نے وہ ٹی وی پہ بھی منظر دیکھا ہے یہ سولر پینلز توڑنے شروع کر دیئے نوجوانوں نے ان کا عقیدہ ہے بھائی سورج دیفتہ ناراض ہوگا ٹھیک ہے